اسلام علیکم دوستو آج ہم تل جا رہے ہیں دیر سے ہم نے راستے کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا جو ہمارا لگ ہے وہ شرنگل تک ہے جو تئیس کلومیٹر ہے جو اگلا لگ ہے وہ ہے شرنگل سے تل تک بارہ کلومیٹر تو یہ ٹوٹل پینتیس کلومیٹر کا راستہ ہے پہلے لگ میں ہم آپ کو شرنگل تک کب بتائیں گے یہ توڑا سا ہم نے اشارٹ کیا ہوا ہے اور جو دوسرا لگ ہے کیونکہ شرنگل تک جو روڈ ہے وہ بہترین سڑک ہے اور جو دوسرا لگ ہے اس میں وہ بھی بہترین سڑک ہے لیکن وہ تھوڑا سا نیرو ہے اور اس میں جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے سپیشلی ٹرکس موجود ہوتے ہیں تو ان ٹرکس کی وجہ سے رش بن جاتا ہے اور اس رش کی وجہ سے لوگ پس جاتے ہیں ادروائز نو ایشو ایٹ آل میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ دیر کو اپنا سپارٹ بناتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اچھے ہوتلز ملیں گے یہاں پر آپ کے آرام کا بہترین بندوبست ہے ادروائز آپ شرنگل میں کر سکتے ہیں اگر شرنگل میں نہیں ہے تو تھل میں کر سکتے ہیں دوسری جو اس میں جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر اسی کسی یہاں پر کسی جگہ کو سپارٹ بناتے ہیں شرنگل کو یا دیر کو تو یو گٹ آف ارلی ان دا مارننگ چھ بجے ساڑھے چھ بجے تک جو ہے نا میکسیمم آپ نکل جائیں اور آپ اپنے جو ڈسٹینیشن ہے مثال کے طور پر آپ جاز بانڈا جا رہے ہیں تو آپ اگر شرنگل سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جاز بانڈا کے لیے جو ہے نا اگر ساڑھے بجے نکلتے ہیں تو تھل یا آگے جو راستہ ہے وہ آپ کو کوئی دو ایک گھنٹے میں تے کریں گے اس کے بعد آپ نے پیدلی جانا ہے اور اسی طرح اگر کمرات آپ نے جانا ہے تو کمرات بھی اگر آپ جو ہے نا تھل سے دو گھنٹے آپ کو لگتے ہیں تو شرنگل سے آپ کو تھل تک جو ہے نا آدھا گھنٹہ یا اس حساب سے لگے ہوگی گیارہ کلومیٹر ہے اگر آپ ارلی ان دا مارننگ جائیں گے اور سڑک خالی ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گیارہ کلومیٹر ہو سکتے ہیں آپ بیس منٹ میں تے کر لیں تو یہ میری ریکمینڈیشن تھی آپ آگے سڑک کو انجائی کر لیں اور ویڈیو کو انجائی کر لیں پلیز سبسکرائب اور لائک دے ویڈیو اور اگر کوئی جو ہے نا آپ کے کوئیسٹنز ہیں کمنٹس ہیں تو میں صرف اس علاقے میں آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک آسانی کے خاطر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس کو ضرور ریپلائی کر لوں گا تینکیو ویری مچ موسیقی 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 موسیقی